یہ آپ کو پہلا انسٹانس میں ہوتا ہے جہاں پر کہ انہوں نے لوگوں کو جو کنورٹڈ مسلمان تھے ان کو یہ کہنے کی کوشش کی کہ جہاد کرنا ہے اور ہمیں ان کو لڑا کے ہرانا ہے جو گہر مسلمان ہیں یہ جو شروع کی مومنٹس ہیں جو سید احمد شاہم بریلوی کی ہے یا یہ رمضان کی ہے یا محمد عبدالشکور کی ہے انہوں نے اس کو جو نام دیا تھا وہ تھا طریقہ محمدی کہ محمد کے طریقے میں ہمیں چلنا ہے اور تبلیغی جماعت جو ہے ان کا official unofficial یہ ماننا ہے کہ وہ perfect period تھا جب ان کا جو پیغمبر جیویت تھا تو ہمیں سارا کچھ اسی کے according کرنے کی ضرورت ہے اسی کو سچا اسلام یا پکا اسلام کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی ایک ہی پہچان ہے سب سے پہلے آپ مسلمان ہو آپ کسی بھی دیش کے جو وفادار ہے اس کے بعد میں ہو سکتا ہے ویسے تو ہونا ہی نہیں ہے دیش کے وفادار کیونکہ اسلام کے identity آپ کے لئے سپریم ہونی چاہیے سب کو نمستے سب سے پہلے تو اور سنگم فاؤنڈیشن کا راحل جی کا بہت بہت دھنیواد ہے کہ ایک بار پھر سے مجھے بلائیا ہے اس بہت ہی مطبورن وشے پہ بات کرنے کے لئے جب اس وشے کا ہم نے title سوچنا تھا تو ہم راشت کے لئے چنوٹی بھی سوچ سکتے تھے یا کچھ اور کر سکتے تھے لیکن میرا ایسا ماننا ہے کہ جو تبلیگی جماعت ہے یا ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ایک چھوٹے ریجن کے لئے کسی لوکلائز یشو کو ڈیل نہیں کرتی ہے کیونکہ ان کا جو کینوس ہے بڑا بیاپک ہے اس لئے جو ان کی جو یہ ہمیں چنوٹی مل رہے ہیں وہ بھی بہت زیادہ بیاپک ہے اور میں اس میں background میں اس لئے نہیں جا رہا ہوں کیونکہ آج کل سبھی دیکھ رہے ہیں اپنے ٹی وی چینلز پر کہ کس طرح سے تبلیگی جماعت یا نظام اندین مرکز کے لوگوں نے ہمارے پورے دیش کے لئے ایک problem کھڑی کی ہوئی ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ اگر یہ problem نہ آئی ہوتی تو مجھے لگتا ہے کہ second extension میں بھی ہمیں lockdown میں نہیں جانا پڑتا تو میں تھوڑا سا پہلے اس کی پریشت بھومی سے اس کی background سے start کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی ایک سنستہ ہے جو ہمارے دیش میں کام کر رہی ہے لیکن ہم نے اس کو ٹھیک سے tackle نہیں کیا کئی لوگوں کو لگے گا کہ شاید تھوڑی سی exaggeration ہے لیکن اگر آپ 26-11 کا جو ممبئی میں حملہ ہوا تھا اس کو اس سے تلنا کریں گے تو آپ کو کچھ similarities دیکھنے کو ملیں گی obviously جو attack کا طریقہ ہے وہ بہت الگ ہے لیکن جو سوچ ہے اور جو end result جو پرنام وہ چاہتے ہیں ان میں اگر آپ دیکھنے ہی تو آپ کو بہت زیادہ similarity دکھائی دیتی ہے تو میرا ہی ماننا کہ اسے ایک آتنکوادی گھٹنا ہی ماننا چاہیے ہمارے دیش کے لئے اور کیوں ہم اپنے آپ کو ایک سبے سماج ایک سبے دیش کہتے ہیں تو ہمارے لئے اس طرح کی problem کیوں آئی ہے میں تھوڑا سا اس میں جانا چاہوں گا پہلے اور کیوں کی میرا تھوڑا سا کام ncrt کی کتابوں پر ہے تو میں سٹارٹ وہیں سے کرنے والا ہوں آج اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے دیش میں یہ جو میں آپ کے ساتھ اب شیئر کر رہا ہوں سامنے یہ ہمارے سکول میں ہمارے دیش میں جو ابھی ساتھویں کلاس کی ncrt کی کتاب ہے history کی وہ میں شیئر کر رہا ہوں اس کا page number 34 اور 35 یہ جو ساتھویں کلاس کا syllabus ہے اس میں جو portion ابھی چل رہا ہے یہاں پر وہ ہے سلتنف period کے بارے میں جسے آپ 13-14 صدی کا مان سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا دیکھئے سلتنف کی بھیتری سیماوں میں جو ابھیان چلے ان کا لکشتہ garrison شہروں کی پریشت فومی میں بھیتری کشتروں کی ستھیتی کو مضبوط کرنا ان ابھیانوں کے دوران جنگلوں کو صاف کر دیا گیا اور شکاری سنگرہکوں تتھا چروہوں کو ان کے پریاباز سے خدیڑ دیا گیا وہ زمین کسانوں کو دے دی گئی اور کرشی کارے کو پروت ساہن دیا گیا ویپار مارگوں کی سرکشہ اور کشترے ویپار کی انتی کی خاطر نئے کلے اور شہر بنائے بسائے گئے آپ لوگوں کو بہت ساری چینز میں سمجھ میں نہیں آئی ہوں گی پوائنٹ سے ہاں پہ ہائیلائٹ کر رہا ہوں کہ بھیتری کشتروں کی جنگلوں کو صاف کر دیا شکاری سنگرہکوں تتھا چروہوں کو ان کے پریاباز سے خدیڑ دیا وہ زمین کسانوں کو دے دی گئی اور کرشی کارے کو پروت ساہن دیا گیا نئے کلے اور شہر بنائے بسائے گئے پروت ساہن سرکشا پر ان شبتوں کا بلبن کے نام ٹائم کی اور اس کے بعد جب خلجی ونش اور تگلگ ونش آتا ہے تو اب یہاں پر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں زیاودین برنی نام کا ایک اتحاسکار تھا اس سمجھ پر جو سمکالین ہے جب یہ بلبن کی کیمپینز کے بارے میں یہ مجھے ہندی میں نہیں ملا اس لئے مجھے انگلیش میں شیئر کرنا پڑ رہا ہے کہ جب اس نے پہلے سال ہی جب گدی پہ آیا بلبن تو اس نے سب سے پہلا کام کیا کیا تھا کہ اس نے میواتیوں پہ ہم لے کرنے شروع کیا تھے hearing the jungles and routing out the میواتی whom no one had interfered with since the time of Shamsuddin اب ڈلی کے پاس میں جو میو میو ایریا ہے وہاں کی لوگوں کو میواتی کہا جاتا ہے اور تب کیا ہو جب انہوں نے ایک طرح سے ڈلی پہ قبضہ کیا تو آس پاس کا جو ایریا تھا وہ ان کے قبضے میں نہیں تھا آج ہم شہروں کو جیسے مانتے ہیں آج سے سات اٹھ سو سال پہلے شہر ایسے نہیں ہوتے تھے world city ہوتے تھے چانوں اور boundary بنی ہے تو ان پہ قبضہ کرنا comparatively آسان ہوتا تھا لیکن آس پاس کا جو جسے ہم country side بولتے ہیں جو دیہات کا ایریا ہوتا تھا وہاں پر جو ان کی رچ تھی جو ان کا شاسن تھا وہ چلتا نہیں تھا یہاں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ گیاسون بلبر نے میواتیوں کو کبضہ کرنے میواتیوں کو ہرانے کیلئے campaign start کیا اب اس کے آگے وہ کیا بتا رہا ہے the turbulence of the میواتی's had increased and their strength had grown in the neighborhood of Delhi through the dissolute habits and negligence of elder sons of Shamsuddin and the incapacity of youngest Nasiruddin at night they used to come prowling in the city اب یہ کیا ہوتا تھا کہ کیونکہ اس وارڈ city تو چارون دروازے ہوتے تھے انہیں initially کھلا رکھتے تھے لیکن کیونکہ اب شہر میں کیول انہی لوگوں کو رہنے دیا جاتا تھا جو اسلام کی سطح کو یا سلطان کی سطح کو accept accept کر لیتے تھے باقی شہر میں نہیں رہا پاتے تھے تو جتنے میواتی تھے آس پاس کی ایریا میں جتنے ہندو تھے یا جو مرضی کہہ سکتے ہیں میواتی جات جو مرضی کہنا چاہیں وہ بدلہ لینا چاہتے تھے تو جیسے ان کو موقع میں ہوتا تھا رات کو یا دن کے سمئے میں بھی وہ حرملا کر دیتے تھے اور یہاں سے لوگ پارٹ کر کے لے جاتے تھے تو آگے اس کے بارے میں بتا رہا ہے neighborhood of Delhi there were long and dense jungles through which many roads passed the disaffected اب یہ disaffected word ہے یہ بہت important ہے ہمارے لیے جو آپ کو original documents ملیں گے ان کو باغی کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا وہ باغی ہے disaffected ہے اور وہ یہاں پر لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں اب in the year of his accession کہ جو پہلا سال تھا گیاسودین بلبن کا اس نے اپنی پہلی duty یہ سمجھی تھی کہ اس نے میواتیوں کو مارنا ہے اور اس کے لیے اس نے جو کام کیا وہ اس کو explain کرتے ہیں great number of میواتی's were put to the sword the Sultan built a fort Gopalgeer and established separate posts in the vicinity of the city which he placed in the charge of Afghans اب یہاں پہ آپ کو جو ncrt کا narrative ہے اس کے ساتھ اسے compare کرنا پڑے گا وہاں پہ آپ کو کیا بتا رہے تھے کہ جو چروہے تھے ان کو نکال دیا اور ان کی کسانوں کو لے جائے ایک ایک شبد کا خیل ہے اس سارے کا سارا آپ کو یہاں دیکھنے کو ملے گا کہ جو یہاں کے مول نیواسی تھے جو ہمارے دیش کے لوگ سے ان کو میواتیوں کو وہاں سے خدیڑا نہیں جا رہا ان کو مارا جا رہا جو افغان کے جو مسلمان 200 سال پہلے ان سلطانوں کا کام کرنے کو تیار تھے ان کو یہ بھومی دی جاری ہے اور اس میں آپ کو ان کا object ہے وہ بھی دکھائی دے جائے گا کہ it was given for their maintenance یہ دیکھیں The land was given for their maintenance وہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی بچارے بھومی کسام تھے جن کو لا کے بسایا جا رہا تھا اور آگے دیکھیں کہ ایک لاکھ لوگ تو کیول شاہی سینہ کے رویل آرمی کے ایک لاکھ لوگوں کو میواتیوں نے مار دیا تھا اب کلپنا کر کے دیکھیں کہ کتنی بڑی سینہ رہی ہوگی جس میں سے ایک لاکھ لوگوں کو تو ماری دیا گیا اور پوری سشکت سینہ سے جنہوں نے ویروت کیا ہوگا ان کے کتنے لوگ مرے ہوں گے کہ ہم کیول اس کی تلپنا کر سکتے ہیں اس کی کاؤنٹنگ ہمارے پاس کوئی گنتی نہیں ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا اس لئے ضروری ہے کہ جو یہ دبلی کی جماعت اور خاص طور پر جو نظام الدین مرکز ہے اس کی ستھاپنا جب گئی تھی آج سے لگ بھگ سو سال پہلے تو ان کا ٹارگیٹ یہ میواتی لوگ ہی تھے اس سے آگے چاہتے ہیں ہم تھوڑا سا اب تاریخِ فیروز شاہی زیاودین برنی والی ہی کتاب ہے اس میں وہ بتا رہا ہے سیکنڈ دوسرا جو انسٹینٹ وہ بتاتا ہے کہ جو دعاب کا ایریہ تھا کٹے ہار بھی بولتے ہیں کہ وہاں پر بھی یہی کام ہو رہا تھا کہ وہاں پر بھی لوگوں نے چاروں اور ودروہ کیا ہوا تھا اس میں آپ کو ایک اور چیز ذہان رکھنی ہے کہ آج کل ایک نیریٹیو بنایا گیا کہ مسلمانوں نے ہزار سال تک راج کیا اس میں بہت ساری فلوڑ ہیں لیکن یہاں میں جس فلوڑ پہ آپ کا دھیان دے لارہا وہ صرف یہ ہے کہ جو یہ قبضہ کرتے ہیں وہ ایک شہر میں قبضہ ہوتا تھا جو وائلڈ سٹی رہتا تھا اس کے آس پاس جتنا دہار تھا اس میں کبھی بھی ان کا قبضہ نہیں ہوتا اور وہاں پر اس طرح کے بدروہ ہوتے رہتے تھے آج جو میں ایکسامپل دیکھنا ہوں کیول میوات کا اور کٹہار ریجن کا ہے ادروایس پورے دیش میں آلماسٹ سیم سیچویشن دی لگ بھک آٹسو ناؤسو برش کے لیے اب یہاں کر کیا رہے ہیں آپ اگر شبداولی دیکھیں گے تو اس میں آپ کو زیادہ clarity ملے گی یہاں پر جب یہ کام کیا جا رہا ہے تو گام کے گام اجاڑ دی جاتے تھے انہیں جلا دیا جاتا تھا اور جنگلوں کو صاف کیا جا رہا ہے اور یہاں پر جسے lawlessness کہا جاتا ہے وہ شریعہ کے context میں کہا جاتا ہے کہ جو شریعہ law ہے تو اسلام کا قانون ہے اس کے lawlessness کو ختم کرنا ہے کہ جو کفر ہے وہ یہاں پر فیلی ہوئے اس کا وناش کرنا ہے یہ اس کی تھوڑی سے آگے description آ جاتی ہے کس طرح سے کیا گیا تھا he gave them orders to burn down katihar and destroy it to slay every man and to spare none but women and children not even boys who had reached the age of 8 or 9 years were spared یہ بھی ایک standard template تھا medieval period میں جسے ہم مدے یک کہتے ہیں کہ جب کہیں پر بھی اسلام کی سینہ پہنچتی تھی تو وہاں پر قبضہ کرنے کے بعد جتنے لڑنے کے یوگے لوگ ہوتے تھے جو مرد ہوتے تھے ان کو مار دیا جاتا تھا اور محلاؤں اور بچوں کو رکھ لیا جاتا تھا ان کو غلام منڈیوں میں بیچا جاتا تھا اور یا جو بچے ہوتے تھے ان کو غلام بنا کر انہیں شاہی مدرسوں میں بھیج دیا جاتا تھا جہاں پر ان کو برین واش کرکے انہیں مسلمان بنایا جاتا تھا ریمینڈ فار سم ڈیز اٹ کٹی ہار ان ڈیریکٹیڈ ڈا سلاٹر آپ دیکھیں کہ جو پڑھایا جا رہا ہے ہوئی ہے کہ کسانوں کو سٹل گیا جاتا ہے اور اس کے لئے ورچو ورڈز یوز گیا جاتا ہے کہ وہاں پر پر شاہن سشکت کرنا تھا لیکن ایکچولی میں کہاں وہاں پر صرف نرس ہار ہو رہا تھا اور کیا لیول ہے اس کا اب کیونکہ پورا کرورتہ سے کیا جاتا تھا اس کی پیچھے objective تھا کہ ایسا ایکزامپل سیٹ کرو باقی لوگوں کے لیے کہ کسی میں اور ہمت ہی نہ ہو کہ وہ ان سے بغاوت کر سکیں اس میں جو پروسیس تھا وہ کیا کرتے تھے کہ مارنے کے بعد باز لے کر اوپر سے تیکھے کر کے ان کو گاڑ دیتے تھے اور پھر ایک کے بعد ایک لاشوں کو اس باز میں سے پاس کر کے دھیر لگا دیتے تھے اور اسی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو یہ شو تھے ان کی درگند اتنی دور دور تک فیل جاتی تھی کہ لوگ ان گاؤں کے پاس آنے کی بھی ہمت نہیں کر پاتے تھے اور this severity spread dismay among the rebels and many submitted the whole district was ravaged and so much plunder was made that the royal army was enriched and the people of Venom even were satisfied اب یہاں آپ کو جو مہر کاٹ لوٹ دکھائی دے رہی ہے اب ہی دک آپ کو بہت سارے لوگوں کی کنڈیشنگ ایسی ہو جاتی ہے ہماری ہسٹری پڑنے کے بعد کہ وہ سوچتے ہیں کہ اگر راجہ ہے تو کچھل رہا ہے کسی کو تو ہو سکتا ہے کہ بغاوت تو کچھل تنگ ہے لیکن یہاں آپ کو لاسٹ میں ایک ایک ہی ورڈ سے سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ کس کی بات کر رہے ہیں جنگلز and the army passing through these brought the hindus to submission یہ سارا کچھ آپ کے سامنے بتانے کا میرا objective ہے کہ آپ کو یہ کلیر ہو جائے کہ جتنے یہ ساتھ آٹھ سو سال کا پیریٹ تھا اس سمیں اسلام کی اور ہندو کی لڑائی چل دی تھی اسلام اور غیر اسلاموں کی اسلام اور کافروں کی لڑائی چل دی تھی اور یہ ایک اس طرح کی سٹرگل ہے جو شاید سنسار میں کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملے گی آپ کو کہ اتنے لمبے پیریٹ تک جو سٹرگل ہے وہ چلتی رہی ہے اور یہاں وہ کلیر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہندو کو سممیشن میں لانا تھا ہندو کو کنورٹ کرنا تھا اس لئے سارے کا سارا جو مہارکارٹ ہے وہ مچائی گئی ہے اب next example میں لے رہا ہوں اسی 7th class کی کتاب سے 7th class کی جو کتاب ہے اس کا page number 40 ہے اسے آپ دیکھئے وہ کیا بتا رہے ہیں افریقی دیش مورکو سے 24 صدی میں آئے ابن بطوتہ نے بتایا کہ سردار کبھی کبھی چٹانی اوبرخابر پہاڑی علاقوں میں کلے بنا کر رہتے تھے پر کبھی کبھی بانس کے جھرموٹوں میں بھارت میں بانس پولا نہیں ہوتا یہ بہت بڑا ہوتا ہے اس کے الگ لگ حصے آپس میں اس طرح سے انگوٹھے ہوتے ہیں کہ ان پر آگ کا بھی اثر نہیں ہوتا پر وہ کل ملا کر بہت ہی مضبوط ہوتے ہیں سردار ان جنگلوں میں رہتے ہیں جو ان کیلے کی پراشیر کا کام دیتے ہیں اس دیوار میں اس دیوار کے گھیرے میں ہی ان کے مویشیر فصل رہتے ہیں اندر ہی پانی بھی اپلپد رہتا ہے ارثات وہاں اکترت وہاں ورشا کا جل اس لیے انہیں پربل بلشالی سینہوں کے بینا ہرائیہ نہیں جا سکتا یہ سینہیں جنگل میں خس کر خاص طور سے تیار کے گئے آزاروں سے پانسوں کو کاٹ ٹا اب آپ پھر سے imagine کریے کہ آپ کا بچہ ہے 12-13-14 سال کا ساتھنی بلاس میں پڑھا ہے اس نے جب یہ پیسیج پڑھا ہے تو اسے اس میں کچھ نہیں سمجھ میں آنے والا اس میں مین پوائٹ کیا ہے کہ کوئی سردار ہے جن پر قبضہ کرنے کی ٹرائی کی جاری ہے اب یہ ہے جو NCIT کی بک پڑھاتی ہے ہمارے بچوں کو اور اصلیت میں کیا ہے اسے دیکھنے کے لئے ہم ایک کتاب دیکھتے ہیں تغلق کالین بھارت اس کو لکھا ہے سید عطر عباس رزوی نے اور وہ اسی یہ جو پیسیج آپ نے دیکھا اسی کے بارے میں اپنی کتاب میں ایکسپلین کرتے ہیں ہندوستان میں کافر سمجھ جگہ فیلے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ملے جلے رہتے ہیں اب ابن بطوتہ یہ نام سوری یہ جو نام ہے ابن بطوتہ یہ پورے دیش میں فیمز ہے کیونکہ وہ بولی ووڈ نے گانا بنا دیا تھا اس پر لیکن ابن بطوتہ کون تھا اور اس نے کیا کیا تھا اس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں مورکو سے آنے والا ایک کٹر مسلمان تھا یہاں آنے پر بہت حیران ہوا کہ کافر سمجھ دیش میں مسلمانوں کے ساتھ ملے جلے رہتے ہیں اور مسلمان ان پر وجہی رہتے ہیں اس کے لئے بڑا سرپرائزن تھا کہ یہاں پر جو کافروں مسلمانوں کے ساتھ مل کے رہ سکتے ہیں کیونکہ اس سمجھ تک اس نے جو پورشن دیکھا تھا نورس افریقہ وہاں پر سب کو کنورٹ جا چکا تھا میڈل ایسٹ میسو پوٹامیا جسے ہم آج ایران اور ایراد کہتے ہیں یہ سارے کے سارے پوری طرح کنورٹ ہو چکے تھے تو کہیں بھی کافروں کے ساتھ ملی چلی پوپولیشن اسے دیکھنے کو نہیں مل رہی تھی اور یہاں پر وہ وہی والا پیسج ایکسپلین کر رہا ہے آپ آپ فرق دیکھئے کیا ہے یہاں کے باز کھوکلے نہیں ہوتے اور بہت لمبے ہو جاتے ہیں exact وہی والی ورڈنگ ہے جو آپ کو انسی ایٹی میں دیکھنے کو ملے گی جو ہمارے بچوں کو بڑھائی جاتی ہے پرک صرف کیا ہے یہاں کے باز کھوکلے نہیں ہوتے اور بہت لمبے ہو جاتے ہیں ان کی ڈالیاں اس پرکار دوسرے سے علشی رہتے ہیں کہ ان پر اگنی کا بھی پرحاب نہیں ہوتا اور بڑے ہی درد ہوتے ہیں کافر انہی جنگلوں میں نواز کرتے ہیں یہ ورڈ آپ کے لئے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ کوئی سردار نہیں لکھ رہا وہ وہ یہاں پر سیدھا سیدھا غیر مسلمانوں کی بات کر رہا ہے کافر انہی جنگلوں میں نواز کرنے لگتے ہیں اور یہ جنگل ان کے لئے مانو دیوار بن جاتے ہیں اسی میں ان کے پشوک تتھا کھیت ہوتے ہیں وہی ورشہ کا جل اکتر کر لیتے ہیں اس پرکار میں ایک بڑی سینہ کے بنا پراجت نہیں ہوتے سینہ یہ جنگلوں میں گھس کر بانسوں وہ ان ینتروں سے کاٹ ڈالتی ہیں جو اسی کارے کے لئے بنایا جاتے ہیں اب یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ کس سٹرگل کو چھپانی کی کوشش کی جاری ہے ہماری ہسٹری بکس میں اور وہ کتنی بھینکر سٹرگل تھی کہ ہمارے جو پوروجت تھے وہ اسلام accept نہیں کرنا چاہتے تھے اس لئے انہوں نے شہر چھوڑ دیئے گہاں چھوڑ دیئے جنگلوں میں جا کر رہنے لگے اور ہم نے اس کے بعد جو سب سے بڑی گلتی کی ایزا نیشن ایزا راشتر جو ہم نے سب سے بڑی گلتی کی ہے ہم نے ان کو لیبل لابیا کہ وہ شیڈیوڈ ٹرائیبز ہیں یہ آپ کو بتاتا ہے کہ کس طرح سے ہمارے دیش میں اتنے سارے شیڈیوڈ ٹرائیبز بنے ہیں جنہیں ہم لوگوں کو سفتمتہ سینانی کہنا چاہیے تھا جنہیں ہمیں Freedom Fighters کہنا چاہیے تھا ان کو ہم نے شیڈیوڈ ٹرائیبز لگا کے بلکل الگ کرنے کی کوشش کی ہے یہ آپ کو بتائے گا کہ شیڈیوڈ ٹرائیبز کوئی الگ لوگ نہیں تھے ہمارے پوروش تھے جو یہاں پر لڑائی کر کے اپنے آپ کو اپنے دھرم کو بچانے ہتھیائیں کی گئی کنورشن کی گئی لوگوں کو مسلمان بنائے گیا کیونکہ اس سارے کا ہی ریزرٹ ہے کہ ہم یہاں پر آگے دیکھنے والے ہیں جو آج ہماری ڈسکشن ہے تبلیغی مومنٹ کے اوپر یا تبلیغی جماعت پہ اگر اس سنسطہ کو ہم نے سمجھ نا ہے تو یہ ایک کتاب انہوں نے کتاب لکھی ہے تبلیغ مومنٹ اور انہیں ہمارے دیش میں بہت ہی سجن مسلم مانا جاتا ہے ان کو سن 2000 میں پدن بھوشن سے سمانت کیا گیا تھا اور 2009 میں انہیں راجیو گاندی ست بھاونا پورسکار ایوارڈ دیا گیا اب یہ ایوارڈ دیئے جانے چاہیے تھے یا نہیں دیئے جانے چاہیے تھے وہ آج آپ اس تک سے تھوڑا سا جج کرنے کی کوشش کریں گے ٹھائٹ سائیڈ پہ اسی کتاب کا پیش نمبر چھے ہے وہ آپ کو بیگراؤن بتاتا ہے کہ جو نظام الدین مرکز تھا جسے آج ہم تبلیغی جماعت کریں ایک اس کی شروعات کی بات کر رہے ہیں شروع کرنے والا تھا مولانا محمد الیاس this family traced its descent to the ولی اللہ family شاہ ولی اللہ خان اسلام ورڈ میں بہت famous آدمی ہے اور اسے ایسا کہا جاتا ہے کہ اس مغل رول ختم کر دیا تھا نیچے مراٹھوں نے مغل رول کو ختم کر دیا تھا اور بیچ میں جاتوں نے بندیلوں نے مغل رول کو لگ بھگ سماعت کر دیا تھا اس سمیں یہ جو شاہ ولی اللہ تھا اسے لگا کہ اس طرح سے اسلام کا رول یا ختم ہو جائے گا اسے اسٹیبلش کرنے کے لئے اس نے بہت سارے دنیا بھر میں جتنے مسلمان چھا سکتے ان کو چکتیاں لکھی تھی جن میں سے احمد شاہ عبدالی بھی تھا اور اس کو invite کیا گیا تھا کہ تم یہاں ہندوستان پہ حملہ کرو کیونکہ یہاں پر نہ تو شریعہ کا قانون چلتا ہے اب اب یہ دارول حرب بن چکا ہے یعنی یہاں پر اسلام کا شاسن نہیں بچا ہے تو مولانا وحدودین خان بتاتے ہیں کہ اس پریوار سے تھا جو والی اللہ خان کا پریوار ہے اور آگے دیکھیں who had been chosen by god to rectify the distorted picture of islam which had resorted from the tamur families wrong attitude towards religion اب کچھ چیزیں ہیں جو عام لوگوں کو سیدھا دیکھ کے سمجھ میں نہیں آتی اور یہ جو شبدا اس میں بھی آپ کو ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آرہا ہوگا کہ resorted from tamur families wrong attitude towards religion کا مطلب کیا ہے tamur lang اس کے بعد اسی کے پریوار میں بابر جنہیں مغلوں کے نام سے جانتے ہیں یہاں جو wrong attitude towards religion ہے وہ اکبر کا دین الائی اس کا ایک tolerance والی policy تھی اس کو اپنے ڈھنگ میں کوڈ language میں اس طرح سے present کرنے ہے کہ آم لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے لیکن جن کو میسے جانا انہیں پتا لگ جائے کہ تبلیغ movement کا اصل objective کیا ہے حالانکہ آگے چلیں گے تو اتنا چھپانے کی کوشش بھی نہیں کریں گے سے آگے چلتے ہیں اسی قراب کا page number 8 اور page 9 میں left side page 8 کے بلکل نیچے سے دیکھیں وہ میوا ریجن کی بات اور میوا کے لئے جو شبدا ولی یا اسے دیکھیں these uncouth and illiterate people had converted to islam on a mass scale as result of the efforts of well-known soofi حضرت نظام الدین آلیا یہ ایک اور trick لے جائے جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام فیلا تھا وہ بڑی شانتی سے فیلا کہ صوفی ہم آرڈی دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے تلوار کے دم میں جو سلطان تھے انہوں نے یہ کام کیا تھا اب یہاں وہ بتا رہے کہ یہ جو انپرد گوار uncouth and illiterate میں وات ہیں ان کو نظام الدین آلیا نے convert کر لیا تھا آگے but in practical life they were very far from islam there was nothing islamic about them وہ اس چیز سے بڑا دکھی ہوا یہ بات بتا نے مولانا محمد ilias کی جس نے یہ نظام الدین مرکز شروع کیا تھا اس نے دیکھا کہ میواد کے ریجن میں جو لوگ ہیں اول نام بھر کے مسلمان ہیں اپنے جو نام رکھنے ہیں وہ سارے مناتے اور جو پری اسلام ہیں گوڑڈ ڈ گوڑڈ سی ہیں یعنی جو ہندو کے دیوی اور دیو تا ہیں ان کو مانتے ہیں آگے جو میرے انڈرلائن کیا ہے they could not even recite the creed of the muslims جو مسلمان وں آج سے لگ بھگ 800 سال پہلے سے ان کو convert کرنا شروع کیا لیکن آج سے 100 سال پہلے تک 700 سالوں میں ان پر اسلام کا کوئی پر برہباب نہیں ہوا اگر اسلام کی سندرتہ دیکھ دیکھ ان کی situation نہیں ہونی چاہئے تھی لیکن یہ ہی آپ کو بتا دیتا کہ ان میں تلوار کے ڈر سے لیبل لگا لیا تھا کہ مسلمان ہیں لیکن practically ان میں کوئی change نہیں آگے وہ اور clear کرتا ہے اگر کبھی بھی دیکھتے تھے کہ کوئی آدمی نماز کر رہا ہے تو انہیں یہ لگ جاتا تھا کہ یا تو یہ آدمی پاگل ہے کہ کس بیماری ہے تو یہ لیول تھا میواتیوں کا آج سے 100 سال پہلے اسی کو دیکھ کر یہ مولانا محمد الیاس یہ دکھی تھے اس کے بعد یہ پیج پر دیکھئے پھر بتا رہا میوز آر ہاف ہندوز in their habits and customs سال had posed a serious threat اب یہاں پر accept کر رہے کہ 1266 میں ان کو جبرستی convert کیا تھا sorry اب یہاں پر آپ پتا لگے گا کہ یہ نظام مرکز میں پڑھا جارہا اس کا objective کیا ہے یہ right سائٹ پہ دیکھے 6 objectives دکھائیں ہیں پہلا ہے to implement the significance of kalima Allah رسول Allah اس کے ان کو significance اس کا محتو سمجھانا ان لوگوں کو لا الہ اللہ کہ کسی اور کی بھی پوجہ نہیں ہو سکتی صرف Allah کو چھوڑ کر یہ جو میواتی ہیں جو الگ دیوی دیوی کی پوجہ کرتے انہیں یہ سکھانا پڑھے گا کہ نہیں کر ناؤ محمد رسول اللہ جو محمد تھا وہ اس اللہ کا رسول تھا یہ پہلا ان کا important point ہے second to observe prayer as proper کہ نماز کیسے کرنی ہے صلاح کیسے کرنی وہ سکھانا ہے تیسرا to acquire religious knowledge کہ ان کو اسلام کے پارے میں پڑھانا ہے چوتھا to give due respect to Muslims اس کا مطلب آپ کو انڈر لائن میں اپنے آپ سمجھ آیا چھئی کہ جو non Muslims ہیں ان کو respect دینی ہے نہیں دینی یہ ان کو وہاں پہ کیا سکھایا جاتا ہوگا اور شاید یہ ہی آج ہم اپنے TV news پر بھی دیکھتے ہیں کہ جو غیر مسلمان ہیں ان کے ساتھ کس طرح اور چھٹا to purify one's intentions and to remain sincere and self apparition اب یہ euphemism ہوتے ہیں کہ سنٹینس سننے میں کسی عام آدمی کو یہ لگے گا purify one's intentions ہے لیکن ایک non muslim اس کا مطلب تھوڑا سا dangerous ہو جاتا اب انہوں نے جو محمد الیاس تھا اس نے تبلیغی جماعت کی یہاں نظام الدین مرکز کی ستھاپ نگی تھی سن 1926 میں اور 1944 سن نے کام پی آگے تھوڑا سا ڈیٹل میں اس کو ڈسکس کریں گے 1944 میں اس کی موت ہونے کے بعد اس کا بیٹا تھا مولانا محمد یوسف وہ اسی گدی پر بیٹھا اور اس نے کام مولانا محمد یوسف ہے اس نے جب سنبھالا اس نے اس کو زیادہ گتی سے بڑھانا شروع کر دیا کیونکہ نئی سیکنڈ جنریشن آگی تھی اس میں وہ کیا بتا رہا وحدود دین خان نے اس کتاب میں ایک لیکچر ریکارڈ کیا ہے اس کو ڈیٹیل میں بتا یا ہوا ہے اس لیکچر کا ٹائٹل تھا اممہ نیس یا اسلامی بردر ہوت جو نہیں جانتے ان کے لیے اممہ کا مطلب ہے کہ سارے مسلمان آپس میں ایک community ہیں ان میں ایک تاؤ ہونی چاہیے ان میں بھائی چاہیے اور باقی جو کافر ہیں جو غیر مسلمان ہیں ان سے ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے سعودی عربیا میں دبلیگی جماعت پہ بیان لگا رکھا ہے ان کا کہنا ہے کہ دبلیگی جماعت ایک terrorist organization ہے جو کسی بھی دیش کی سوبرانیٹی کو accept نہیں کرتی اس لئے سعودی عربیا کی سوبرانیٹی کے لئے اس کی انٹیگریٹی کے لئے بھی خطرنات ہے تو انہوں نے بھی اس پر بیان لگا دیا لیکن دربا گیا ہمارے دیش میں جس ہم سیکلر بولتے ہیں ہم اس پہ بیان نہیں لگا آرز تک اب اس اپنی speech میں وہ کیا بتا رہا ہے ادھر رائیٹ سائیڈ پہ میں highlight کیا اسے the ummah was established only after a great sacrifice of the interests of family party nation country language and so on تو یہاں پر وہ اکدم clear شبیل میں بتاتے ہیں کہ ummah کے جو لوگ ہیں جو بھائی ہیں آپس میں وہ کسی ایک دیش یا کسی ایک راشتر کی سیما کو نہیں مانگتے ہیں اس سب سے اوپر اوٹ کر آم کرتے ہیں اس سے آپ کو clear ہو جائے گا کہ کیوں ہماری دیش میں الگ الگ دیش وں میں دوبارہ سے assert کرتا ہے دوز کنسیڈر اپرٹیکلر نیشن اور اپرٹیکلر پیپل ایس ڈیر اون آر گلٹی آر دسٹرائن ڈا اممہ بھائی 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 ایسا مسلمان جو کسی دیش کو کسی ریجن کو کسی الاکے کو کسی لوگوں کو اپنا مانتا ہے وہ اممہ کو توڑنے کا دوشی ہے وہ اس کا مجرم ہے پھر آگے وہ جب اسی سپیچ میں ایگزامپل دیتا ہے یہ پیج نمبر 8081 ہے اسی کتاب کا رائٹ سیڈ پہ نیچے دیکھے The great warriors Shah Ismail Shaheed and Saeed Ahmed Shaheed and their followers were by all accounts true believers اب یہ ان کے ideals ہیں تو تھوڑا ہمیں ان کے بارے میں بھی سمجھ نا پڑے گا کہ شاہ Ismail Shaheed اور سید Ahmed Shaheed یہ لوگ کون ہیں جن کو اپنا ideal بتاتے ہیں کہ اممہ کے لئے ideal تھے When they reached the frontier in Afghanistan in order to establish Islamic rule the local people acknowledged them as their leaders ان باریلوی کی مقبرا جو بالا کوٹ میں بنا ہوا ہے آج ہمارے دیش میں بالا کوٹ سب کو پتا ہے کہ پاکستان میں ایک بڑی famous جگہ ہے یہاں پر سید Ahmed Shah باریلوی کی dead body ہے اسے تھوڑا سا سمجھ لیں گے تو اور زیادہ تبلیغی جماعت کی جو mentality جو سوچ سمجھ میں آئی اسے سمجھ دیں کے لئے جو میں reference لے رہا ہوں وہ یہ Oliver Roy ہے بہت اچھے story ہے اسلام and resistance in Afghanistan اس میں پاکستان میں چھتی کتاب اس کا اگر آپ جو author publishers note ہو دیکھیں گے تو آپ کو وہی سی mentality clear ہونی شروع جاتی ہے یہ اس سمجھ کی بات ہے جب میں نے بتایا کہ اوپر سکھوں نے پورا افغانیس تک کار اورشن تھا وہ سکھ راجے میں سمجھلت ہو چکا تھا اب sorry at a time when the general mili in the sub continent of india was overwhelmed by the powers of darkness and of and the soundness of faith was reeling under the potentially threatening squalls and the blinding sorry and the blinding forages of superstition and paganism تو انکا کہنا ہے کہ ایسا time تھا جب اسلام اندھیرے میں چلا گیا تھا اور جو اندھیرے کی طاقتیں تھی انکو طاقت مل چکی تھی powers of darkness یہ بات کر رہے ہیں اوپر سکھوں کی نیچے مراتھوں کی اور سیڈ پہ جاٹوں کی ان کے ساتھ ساتھ انگریز وں کی اس time پہ یہ جو شاہ اسمایل تھا اور سعید احمد شاہ تھے انکو لگا کہ اب جو مغل راجہ ختم ہو رہا ہے تو ہمیں واپس اس کو درول اسلام بنانا ہے تو ہمیں جہاد کرنا پڑے گا کہ جہاد کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے تو یہ جہاد کرنے کے لیے اس نے دیش بھر میں گھوم گھوم کے بہت سارے پیسے کٹھے کی اور پھر جسے آج ہم نورت ویسٹرن پروینس کا جاتا ہے پاکستان کا وہاں پر جا کر وہاں جو قبیلے تھے ان کو بھڑکانا شروع کیا کہ تم لوگ مسلمان ہو ہم مسلمان ہیں ہمیں مل کر جہاد کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے بنا ہم بچ نہیں سکیں گے اب اس میں آپ دوسرا پیرگراف دیکھیں The age of شاہ اسماعیل شہید was infested and contaminated with the poisonous atmosphere of شرک and innovations جب آپ ان words پہ دھان دیں گے تو آپ کو کافروں کا جو راج ہے جس شرک کی جا رہی ہے میں یہ zoom کر کہ آپ کو شرک کے بارے میں نہیں پتا ہے ہمارے بہت commonly word use شرکت کہ انہوں نے فلان فنکشن میں شرکت کیا یعنی participate کیا تو کوئی بھی وقتی جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو equal ٹھرانے کی کوشش کرتا ہے یا کسی اور کی پوجا کرتا ہے وہ شرک کا گناہ کر رہا ہے اور ایسی وقتی کو مشرک کہا جاتا ہے تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں رام کی یا کرشن کی یا واہ گروہ کی پوجا کرتا ہوں تو آپ مشرک ہیں آپ شرک کر رہے ہیں اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے اسلام کے ایک آڈنگ اور اس کی سجا صرف موت ہوتی ہے تو اس طرح کے محول میں جسے پوائزنس ایک موسفیر کہا جا رہا تھا اس سمئے پر یہ شہید ہیں انہوں نے جہاد کرنے کے بارے میں ہامی اور انہوں نے سکھوں کے ساتھ جہاد کرنا شروع کیا اس کو آگے کتاب میں بتاتے ہیں نموہ ہیدین مومنٹ انڈر سید احمد بریل اب ہماری دیش میں سوفیوں کو ایسا سمجھا دیتا کہ بڑے شانت لوگ تھے بڑے پیار سے انہوں نے پیلا آیا تھا لیکن یہ بھی ایک بھرم ہے ہمارا انہوں نے کیا چھے طرح کرنا پڑے گا اور جب یہ لوگ افغانستان میں پہنچے اپنے لوگوں کو اکٹھا کر کے وہاں پر جو لوکل قبیلے تھے انہوں نے کچھ نے ساتھ دیا لیکن بہت سارا ساتھ دینا ضروری نہیں سمجھا اور 1831 میں سکھوں کے ساتھ جو لڑائی ہوئی تھی اس مہراج رنجید سنگھ کا شاسن تھا اور کور شیر سنگھ کی سینہ تھی جس سے ان کو لڑنا تھا کور شیر سنگھ نے مار کے ہر آکے تتر بیتر کر دیا تھا یہ آپ کو پہلا انسٹانس میں بتا ہے جہاں پر انہوں نے لوگوں کو جو جو کنورٹ مسلمان تھے ان کو یہ کہنے کی کوشش کہ جہاد کرنا ہے اور ہمیں ان کو لڑا کے ہرانا ہے جو گیر مسلمان ہیں اس کے بعد اسی ٹائم پر انہوں نے ایک اور کام کیا تھا یہ ہے جو میں نے ہائیلیٹ کی یہاں پر کس کی بات کر رہے ہیں سید احمد شاہ کی بات کر رہے ہیں پمپلیٹ ترگیز و جہاد اگنستہ سکھ تو اس میں ایک پمپلیٹ انہوں نے جاری کیا ہمیں کیونکہ ان سے لڑنا ہے تو لوگوں کو سمجھانے کیلئے انہوں نے سارے پوائنٹس باتا ہے کہ کس طرح سے جو سکھ ہیں یہ جو داڑی والے لمبے والوں والے کافر ہیں یہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن اور ان کو مارنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے تب تک ہم اس کو دارال اسلام نہیں بنا سکتے ہیں اس پیریٹ میں انہوں نے جو بیہار سے کچھ مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور ادھر نورث ویسٹ میں پہنچے جیسے ہم پششم بولتے ہیں وہاں پر پہنچے جہاں بہت سارے کبیلے تھے ان کو کنورٹ کرنے کی لیکن اس سفر نہیں ہو پائے اسے میں پہلا کہہ رہا ہوں شاید میری سوڑی سی گلتی ہو اس میں کیونکہ شاہ ولی رلہ خان نے بھی عبدالی کو بلایا تھا سب کو کنورٹ کرنا ہے پر سعید احمد شاہ بریل بی کو پہلا اس لئے کٹر مسلمان بنانے کی کوشش شروع کی تھی اب ایسی جو اگلی گھٹنا میں دیکھنے کو ملتی ہے پھر میوا ات میں ملے گی اب یہاں پر رمضان نام کا آدمی تھا شاہ محمد رمضان جس نے اس کا جنم 1779 میں ہو تھا 1825 میں اس کی راجبوتوں کو تلوار کے ڈر سے ایک طرح کنورٹ کرتو دیا گیا تھا لیکن اسلام نام ماتر کو بھی نہیں تھا تو یہاں پر انہوں نے کیا ٹیکنیک اپنائی تھی اسے زرہ دیکھتے ہیں ہم پہلے تو وہ بتا کیا رہا ہے کہ یہاں پر جو راجبوت ہیں اپنے ابھی ہندو والے نام رکھتے ہیں holy مناتے ہیں دیوالی مناتے ہیں اور جتنے ہندو کے تیوہار ہیں انہوں سب کو منایا جاتا ہے اور ساتھ ہی بتا رہے کہ ان کا سارا کلچر سارے فیسٹیویل تو ویسے ہی ہے they are not only پیر پرست and قبر پرست they are also idol worshipers پیر پرست یعنی وہ گروہوں کے پاس جاتے ہیں اور قبر پرست یعنی قبروں کی پوجا کرتے ہیں اور idol worshipers یعنی مورتی پوجا بھی کر رہے ہیں تو اس لیے انہوں ان لوگوں کو اس سے ہٹانا ہے اس کے لئے انہوں نے شروع کیا تھا دعویٰ دینا یا دعوت دینا جسے ہم کہتے ہیں اس نے اس کے لئے طریقہ کیا اپنا ہے کہ اسلام میں ایک آجاتا ہے کہ اپنے جو کزنز ہیں ان کے ساتھ شادیاں کر سکتے ہو کہ بوہ کی بیٹی ماسی کا بیٹا ہے سب کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں لیکن یہ کیونکہ تنورٹ ہوئے تھے نام ماتر کو یہ سے کرنا گناہ سمجھتے تھے وہ ایسا کہتے تھے کہ ہم اپنے بھائی بہنوں میں شادی نہیں کر سکتے تو اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس طرح چھوٹے چھوٹے کام کرنے پڑیں گے تاکہ کبھی بھی واپس مسلمان نہ بن سکیں اور جب ہمیں جہاد کرنے کی ضرورت پڑے تو ہمارے ساتھ کمدے سے کمدہ ملا کے کافروں کے خلاف جہاد کر سکیں تو اس نے دو تین کام کیے ایک تو مریم کا روزہ نام کا نیا festival introduced کیا ایک روٹ بوٹ نام کا festival introduced کیا اس میں جان بوجھ کے کیا کرتے تھے کہ گو ماس کا ٹکڑا لے کر اس کو روٹی میں ڈال کے ان کو کھلا جاتا تھا کہ ایک بار یہ کھا لیں گے اب یہ واپس ہندو نہیں بن سکتے دوسرا کام encourage کیا جاتا تھا کہ اپنے بہنوں سے بھائیوں کے ساتھ شادیاں کرو تاکہ پھر یہ پوری طرح مسلمان ہو گام کرنے کو کہ رہا تو ہم اس کو accept نہیں کرتے اور انہوں نے اس کا مرڈر کر دیا پھر ایک اور آیا اس کا نام تھا محمد عبدال شکور یہ بھی اسی 18 سنچری گئی ہے اس نے کیا کہ ان لوگوں کے جو دھوتیاں پہنتے ہیں گھاگرہ اور انگیاں پہنتے ان کے کپڑے بچوں اور ان کو مسلمان بنایا جا سکے یہ جو شروع کی مومنٹس ہیں جو سید احمد شاہ بریل بی کی ہے یا یہ رمضان کی ہے یا محمد عبدال شکور کی ہے انہوں نے اس کو جو نام دیا تھا طریقہ محمدی کہ محمد کے طریقے میں ہمیں چلنا ہے اور تبلیغی جماعت جو ہے ان کا official unofficial یہ ماننا ہے کہ وہ perfect period تھا جب ان کا جو پیغمبر جیویت تھا تو ہمیں سارا کچھ اسی کے according کرنے کی ضرورت ہے اسی کو سچا اسلام یا پکا اسلام کہا جا سکتا ہے تو یہ جو یہ میں نے آپ سے شیئر کیا کہ وہ جو example دیتے مرکز میں جن کے example دے رہے ہیں وہ کس طرح کے لوگ سے اس کی clarity ہمیں ہو سکے پھر واپس میں اس لیکچر پہ آرہا ہوں یہاں پہ پھر سے بچوں کو سپشٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کی ایک پہچان ہے سب سے پہلے آپ مسلمان ہو آپ کسی بھی دیش کے جو انٹیٹی آپ کے لئے سپریم ہونی چاہیے اور امہ یا مسلمان ہونے کا سب سے پہلا نشانی یہ ہے کہ we must accord due respect to Muslims اب ہمارے دیش میں لوگوں کو تھوڑا striking لگ سکتا ہے کیونکہ ہم تو ہماری دیش کی جو ideologies ہیں وہ انسان کو انسان کے level پہ ڈیل کرتی ہیں لیکن تبلیغی جماعت اور ان کی core ideology وہ صرف مسلم اور non مسلم کی binary پہ کام کرتی ہے اب یہ جو مولانا وحیدودین خان نے کتاب لکھی ہے تو وہ تبلیغی جماعت کی ان ایکٹیویٹیز سے اتنی زیادہ پر بھاویت ہوئے وہ بتا نیا کہ میں پھر دو دن تک نظام مرکز میں رہا اور اس سے اتنے امپریسو اس کے بارے میں اس کتاب میں لکھا ہے اب آپ اس کو پڑھتے سمیح دھیان رکھئے گا کہ اس آدمی کو ہمارے دیش کی سرکار نے بہت اونچے اونچے پدوں سے سمباند کیا ہوا ہے left side page نمبر 102 پہ دیکھیں when one of my colleague casually mentioned شہادہ the villager added in a calm and dignified tone particularly when death occurs in the path of propagating the divine message یہ ایک incident بتا رہا ہے کہ میں وہاں نظام الدین مرکز میں بیٹھا تھا میرے ساتھ ایک آدمی آگے بیٹھا جو دکھنے میں بلکل انپڑ دہاتی گوار لگ رہا تھا کوئی بات چلی شہادہ کے بارے میں شہادہ یعنی witness martyrdom کے بارے میں کہ اگر کوئی مرتابی ہے اسلام کے کام کے لیے تو کتنا اچھا کام ہے وہ تو یہ جو ساتھ نے دہاتی آگے بیٹھا تھا اس نے کہا کہ اگر موت ہمیں اسلام کو بڑھاوا دیتے موت آ جاتے تو اس سے اچھی موت کوئی نہیں ہو سکتی ہے جو آپ نے یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھے ہوں گے مولانا محمد ساد کے جو آج بھگوڑا ہے وہ exactly یہی بھاشا بولتا ہے کہ اگر آپ نماز کرنے آ رہے ہیں مسجد میں آ رہے ہیں تو آپ کو کچھ نہیں ہو نہیں والا اور اگر آپ مر بھی جاتے ہوں تو اس سے اچھی موت کیا سکتی ہے اگر ہم نے یہ documents پہلے دیکھ کہ اپنی policy اسی حساب سے بنائی ہوتی تو شاید ہمیں اب یہاں پر وہ بتا رہا ہے کہ جو مولانا الیاس تھا اس کو نظام الدین مرکز کا ایڈیا کیوں سوچا محمد الیاس پہلے ایک مدرسہ تھا مظر علم نام کا سہرانپور میں وہاں پہ پڑھاتا تھا وہاں سے وہ دکھی ہو کے یہاں آیا تھا نظام الدین میں ان کا اپنا مدرسہ تھا جہاں پر اس نے پڑھانا شروع کیا تو اس نے دیکھا کہ بچے پڑھ کے جاتے ہیں لیکن کوئی نیا لڑکا تھا وہاں سے پڑھ کے گیا مدرسے سے کچھ افتوں بعد واپس ملائے سے تو مولانا الیاس دیکھ کے حیران ہو گیا کہ اس میں مسلمان والا کچھ ان کے واتاورن سے کٹ کے الگ نہیں رکھا جائے گا کہ کچھ سمیہ تک ان کو صرف اسلام کے بارے میں بتایا جائے تب تک یہ پورے مسلمان نہیں بنائیں گے اور اسی لئے نظام الدین مرکز والی بیلڈنگ بنائی گئی کہ وہاں پر لوگوں ان کو بلکل الگ کر کے ان کے ایڈموسفیر سے کٹ کے رکھا جاتا تھا تاکہ ان کو باہر کا کوئی بھی پرباب نہ ملے کیول اسلام کے بارے میں بتایا جا سکے ہمارے دیش میں یونیورسٹی ہیں جن کو minority یونیورسٹی کہا جاتا علیگر مسلم یونیورسٹی ہے اور جام یونیورسٹی ہے آج ہم دیکھ رہے کہ ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہے کیونکہ ان کے اندر بھی وہی کٹر پنتی آپ کو دکھائی دیتی ہے اس کی جڑ بھی آپ trace کریں گی تو آپ کو یہ نزام دین مرکز یا تبلیغی جماعت سے جڑی بھی دکھے گی وہ یہاں پہ کلیرلی بتا رہے ہیں کہ جو یہ ہمارے دیش میں secular education دی جا رہی ہے یہ ہمارے اسلام کے لئے بہت بڑا خطرہ ہے the main problem is one of safeguarding our youth against the harmful influences of secular education کہ ہماری جو یو پیڑی ہے اسے secular education سے بچا کے رکھنا یہ ہماری ایک سب سے بڑی سمسیہ ہے ہمیں ان کو کیسے بچائیں تو نظام دین مرکز والے یا تبلیغی جماعت والے لوگ especially الیگر مسلم university کے students پر کام کرتے تھے مرکز میں مرکز کارتھو تا کینڈر ان کو وہاں پہ لاکھ رکھا جاتا تھا اور ان کو اس ایٹماسفیر میں ایک کٹر اسلامی سوچ دی جاتی تھی جس میں ان کو قرآن اور حدیث پڑھا ہی جائے گی تھا کہ ان کو پوری طرح سے secular اگر secular ایفیکٹ سے پوری طرح دور کیا جا سکے یہ میں تھوڑا سا اس کے بارے میں شیئر کرنا تھا اب اس میں بہت سارے کام کر سکتے کہ ستھی یہاں تک نہیں آتی لیکن unfortunately نہیں کر پائے اور ابھی بھی اگر ہم فیوچر میں اپنی پولیس اس ایکارڈن بنا سکیں کہ اس طرح کی سمسیہ دوبارہ نہ آئے بس ہم یہ expect کر سکتے ہیں آپ لوگ نے مجھے تھان سے سنا بہت 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 دھنے واد اب یہ تو پرابلم ہو گئی جس کو آپ نے اچھی طرح سمجھ ہے ہم سمجھ گئے NCRT کے لیے سرکار سے بات کی جا سکتی ہے دو لیول اور ہیں ایک تو پرائیویٹ پوبلیگیشن جو بہت سی ایسی کتابیں ہیں جو نولیج میں ہماری آتی نہیں لوکل لیول پر پر پوبلیش ہیں جیسے کوئی ڈسٹرکٹ میں یا وہ ہو رہے ایک چیز اور اس کی بھی کچھ کتابیں ایسی ہیں جو میں آپ سے شیئر کروں گا ایک چیز دوسری چیز یہ جو ہمارے ہی گھروں میں جیسے example دی جاتی ہے کہ اکبر نے ایسے کرا فلانے نے ایسے کرا یہ سب co related problems ہیں اس کا solution short term solution کیا ہو سکتا ہے جی جی اس میں روی جی short term solution تو کوئی نہیں اس کا ہمارے پاس یا کم سے کم میں نہیں سوچ پایا ہوں اس میں تو ہمیں solution یہ ہے کہ دیکھیں as a society ہم نے جو اپنا collective mind ہے جیسے ہم ساموحک چت کہتے ہیں اس کے ساتھ کئی کئی compromise کر لیا ہے ہماری سب سے بڑی problem ہے political correctness ہم بولتے کہ کوئی بھی religion اچھا برا نہیں سکھاتا اب ہمیں سب سے ضروری کام کیا کرنا شئیئے کہ جنہیں religion کہتے ہیں پہلے تو religion کو define کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ سماج کو بانٹنے کا کام کرتا ہے یا ایک تال آنے کا کام کرتا ہے کیا ہم ایسی کسی کتاب کو promote کر سکتے ہیں جو پورے سماج کو دو حصوں میں بانٹتی ہے کہتے کہ ان کو مارا جا سکتا ہے ان کے لڑکیاں اٹھا کے ان کے ساتھ بلاتکار کہے جا سکتے ہیں کیا ہم کسی ایسی کتاب کو پڑھنے کی permission صرف secularism کے نام پہ دینا چاہیے یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے ہم بیسیکلی ہم تو ہزاروں سال سے ایسا سماج رہے ہیں جہاں پر آپ واد واد کر ترک و ترک کر سچائی تک اگر ہم یہ پڑھ لیتے تو سمجھ جاتے کہ مدرسے میں کتابیں پڑھا ہی جا رہی ہیں وہ زہر ہی پڑھاتی ہیں اور اگر ہم ان کو نہیں ہٹائیں گے تب تک ہم اس پر بلن سے نیپٹی نہیں سکتے آج تبلیگی جماعت ہے کل کو کسی اور نام سے کھڑے نہیں تھا الگ بات ہے سرکار جو بھی سٹیپ لے رہی ہوگی اس میں سماج ہم لوگ اس میں اب کیا کر سکتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں ہم از از سٹیزن ہمارا کام یہ ہے کہ جو سنسد ہے وہ ہمارے کہنے سے بنتی ہے جو سنسد ہے انہوں نے ہمارے چلنا چاہیے اتنی بڑی پرابلم ہے کہ ہمیں اپنے لوکل جو بھی آپ کے area کا جو representative ہے وہ MLA ہے MP ہے اس سے ملیے اسے بتائیے کہ اس پرابلم کا پرمنیٹ solution نکالنا پڑے گا یہ تو پورے دیش میں ایک مومنٹ ہونی چاہیز کے لیے کہ ہم کیا کر چھپایا ہے تو چھپانے والے کو پتا تھا کیا چیز چھپانی ہے اب ہمیں اوڑکا کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں وہ چیز اجاگر کر کے اس کو سامنے لانا ہے کہ یہ ہماری problem ہے اور اس کو solve تب کیا جا سکتا ہے اگر ہم اس کے جڑ پہ اٹیک کریں گے اس کا کوئی ہم وہ ایلوپیتھ کی علاج نہیں کر سکتے سیمٹم کا ریلیف تو ہم لے سکتے آج کہ ہم نے ان کو بند کر دیا کہ جیل میں ڈال دیا لیکن اگر اس کو جڑ سے اکھار نا ہے تو جڑ تو وہ سوچ ہے جو ان کو ملتی ہے کہ ہم کافر اور نون کافر کی جو مسلم اور نون مسلم کی بائنری میں فسر ہو رہے ہیں سوری میں بھی TJP RSS کی طرف رہتا ہوں مگر اس میں کسی کو بھی ہندو سنگٹنوں کو یا سرکار کو اس داگ سے ان کو چھوٹکارا نہیں دیا جا سکتا آپ کو یہ سمجھ نا پڑے گا یہ بہین الدین خان میں بھی بڑا ہوا ہوں یہ سوچتے ہوئے کہ بہت بڑی بڑی عویقتی ہیں ہر سنڈے کو ٹائمز آف انڈیا میں ان کو ایک کولم ملتا ہے اور یہ تو اب جا کر پتا چلا ہے کہ یہ ہیں کون اور کسی ان کی سوچ ہے ڈلی کا سب سے بڑا کلچرل سنٹر چنمیا مشن سے تین گنا زمین ان کے پاس چنمیا مشن کے پاس میں آپ جا کے وہاں پر دیکھئے کس نے دیا ہو ہے سرکار کی بھونی پر دیا ہر سنڈے کو ہر ویکن پر فیسٹیویل لگائے جاتے ہیں جہاں سارے سرکار کے بھی لوگ وہاں پر آتے جاتے رہتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کچھ سوسائیٹی کی طرف سے ہم لوگ کچھ چیزیں نہیں کر سکتے ایجوکیشنل بکس ہم چینج نہیں کر سکتے یہ سرکار کا کام ہے ہم اپنی لڑائی endlessly لڑ سکتے ہیں کتنی organizations بھارت میں آگئیں جو کہتے ہیں ہم اپنی بک لکھیں گے کچھ چینج نہیں ہو سکتا جب تک ncrt کا سلیبس چینج نہیں ہو گا وہ تب تک نہیں ہو گا یہاں پر تو ہم بتایا جاتا ہے جی 5 کتنا ہو پورا پورا یہ میواتی مسلم جو یہ لوگ اپنا پورا دھرم چھوڑ چکے ہیں انگلوں مطلب انگلوں کسٹم جو لوگ فالو کرتے تھے وہ سب یہ سب چینج ہو گیا یہ ایسا یہ Arabification process جو ہے یہ کتنا effective رہا ہے جو انہوں نے میوات میں کام کیا ہے وہ جو ان کا objective تھا انہوں نے 70% سے زیادہ achieve کر لیا ہے لیکن کبھی بھی ہم اس کو ایک monolith کے روپ میں نہیں دیکھتے میں جب میواات گیا تھا آج سے 7-8 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں تو وہاں پر ایسے مسلم لڑکے بھی تھے جو اندر اندر گھوٹ رہے تھے کہ ہم ہمارے جو پوروڑ بھوتوں ہیں پرد فیرا چوہ ہوں لیکن ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے گوری کو مان نا ہے تو دیکھیں اگر تو آپ باہر باہر سے دیکھتے تو میواات میں بہت سارے لوگوں کو انہوں نے لمبے گھوٹے اور چھوٹے پینا دیا لیکن اندر ہی اندر وہ گھوٹن بہت سارے لوگوں میں ہے وہ کتنے پرسنٹ ہے میں کچھ نہیں پیڈکٹ کر سکتا لیکن جو نئی لڑکیاں جو پڑ لکھ رہی ہیں ان میں ایک کنسیڈرابل سیکشن ایسا ہے جو یہ سفوکیشن فیل کرتا ہے کہ کس طرح کہ ہم سماج میں پل رہے ہیں اور تبلیگی جماعت کیا کام کر رہی ہے ان کو یہ چیز فیل ہوتی ہے میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں پر میں ایم نوٹ تیرائیٹ پرسن کہ میں آپ کو تبلیگی تیرائیٹ کرتی تو اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے تبلیگ کی جماعت کا تو ہم ایسا مانے کہ گورنمنٹ انیبگ گیا اس سے تو یہ چیز کچھ حضب نہیں ہوتی ہے اور دوسرا ایک چیز میں میرا question یہ ایک اور تھا کہ ابھی ہم کچھلے تین چار مہینوں کے ہم پرٹی ڈیمیج کی گئی اس کے بعد یہ تبلیگی جماعت کا قصہ جو کہ پچاس پرشن سے اوپر اگر کچھ لوگ جو انکرکٹڈ ہیں وہ اس یہاں سے نکلے ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ اکنی ہلپ لے سب محسوس کیوں ہوتی ہے اور یہ چیز ایک جو کی چاہے وہ کسی بھی کمیونیٹی کا ہو اس کے من میں ایک شنک پرکٹ کرتا ہے کہ اس کنٹری میں کوئی لا نام کی کوئی چیز ہے کہ اگر آپ کچھ بھی enforce کر سکتے ہیں تو اس پہ روشنی ڈالیں گے دیکھیں جی psychology کا basic principle ہے award and punishment کا اگر آپ جو میں نے NCIT کے example دی وہ آپ کو یہ بتانے کے لئے دیئے تھے کہ successively جو سرکار ہیں لگاتار پچھلے 60-70 ورشوں میں انہوں نے ایک section کو appease کرنا تھا اسے appease کرتے رہے دوسرے کو نیچی نگاہ سے دکھانا تھا اسے نیچا دکھاتے رہے ہیں تو اس سے آپ کلپنے کر کے دیکھیں نا کہ اگر آپ red light jump کرتے اور آپ کا چلا نہیں کٹتا تو اگر پہلی بار چلا گیا ہوگا تو آپ نہیں کٹ کر رہی گے اور یہاں 70 سال سے لگنے لگ کہ ہم تو راجہ ہیں کہ راجہ نہیں تو king maker تو ضرور ہیں تو lawlessness تو ہم ہم میں نے title بولا تھا کہ یہ مانمتہ کے لئے چنوٹی ہے راشتری کے لئے بھی چنوٹی ہے کہ ہم نے کہیں راشتر بہت بڑی بڑی گلتیاں کی ہیں کہ ہم نے ایسے لوگوں کو جیسے راہو جی بھی بتا رہے تھے کہ واہد اچھے خان جیسے لوگوں کو ہم پاس بہت پیسہ ہے میڈیا میں پیٹ ہے آپ نوٹیس کیجئے میڈیا میں کس طرح سے ان کو defend کرنے لوگ آجاتے ہیں تو یہ جو 70 سال سے خڑڑے ہمیں بھرنے میں سمی لگے گا اور لیکن اب زیادہ سمی نہیں ہے یہ سوچ کہ اس کو 70 سالی لگانے بھرنے کے لئے کے لئے پرموٹ کیا جاتا ہے i mean they should do social service so ایسے ہی میواد کے بچوں کو سپیشلی یہاں لائی آجاتا ہے to give an exposure plus ہمارے بچے انہیں ایک دن پڑھ نالک آئے ان کو basic exposure یا basic tricks سب سکھا دیں سو دی یو تنگ ایت ایتیو ایتیو جب تک آپ political correctness کے اندر اندر رہیں گے تب تک ایتیو نہیں ہوگا لیکن جب آپ بچوں کو سچ پتانا شروع کریں گے it becomes a very good initiative جبار پرہا ہوں۔ وہ ایک پاکستانی زیادر میں جنر ہいて ہے، وہ ایک پاکستانی زیادر میں خوبصور manter جنرار رہا ہوں۔ کیا جنرار نہیں absent Maximum جنرار ہوں۔ اور وہاں سپر خانیزی ہے کہ جنراری ایک ممک کردھئی جنرار تھا اور ایک ممک کردی ہے۔ پاکستانی کے برای رحیت کردی۔ کی طولدی جماعت تولگی جماعت تولگی جماعت پولیادی جماعت موسیمتی اورتوڈکس جیو باند این کیا ایسلام کچھ تولگی جماعت تولگی جماعت موسیمتی کیسی تولگی عرشت جماعت جماعت فرشت یاد شخص جہارہ ملاثم کے پا مشاہد ستمان ویسہام اسم کی دیو بندی لوزا مقصود ہیں ویسو آدمیسس کی شکریہ ایک ملسلسی آدھوں رایا جو ڈافت جیو بندی جیو بندی جیو بندی جیو بندی جیو بندی جو جیو بندی جیو بندی اسلامی from the code of islam because of these barilwies are also equally involved in this and barilwies originate from up only and just i'll just read one more article nazir authorized isa collaboration with dawud ibrahim a muslim leader of bombay underworld ibrahim organized an attack on bombay stock exchange on 12th march 1993 result of at least 250 people injuring you know what is dawud ibrahim with isa connected with and isa directly connected with tablighi jamaat and geoballies it's a combination which is working today in our country so when you said that this should be taken as terrorist attack yes it is a fact we are all interconnected and this we have to keep in mind from my experience you had initially talked of balbans people cutting down trees going on the roads and killing people on either side all the hindus this happened personally in bangladesh the pakistani army sent companies in trucks and jeeps they used to go soldiers used to get down they used to go on the main road in bangladesh shankar get down and go to the villages on both sides of the road and they simply used to butcher all the bengalis who living in the villages alongside the road this is how the pakistani army used to behave and same thing even today wherever they go they have done this in jordan palestinians which probably many do not know just for information thank you coming from an army man we know we all know what a grave situation it is and you are now you have to be as 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 گردوں کو بڑھنے کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو جو ideology ہے اس سے افغت کرائیے انہوں نے اتنی زیادہ investment کی ہے پروپیگنڈا کرنے میں اندر ان کی پوری پینیٹریشن ہے میڈیا میں ان کی پینیٹریشن ہے جو جتنا discourse چاہتا ہے وہاں پر ان کی پینیٹریشن اسی لیے اتنی زیادہ ہے انہوں نے یہ جھوٹ کو بنا کے رکھنا ہے جو all religions are same ہے یا مذہب نہیں سکھاتا آپ اس میں بیار کرنا یہ اس طرح کے one liners سے آگے نکل کے پہلے تو ہم نے اس ideology کو چیتنا سمجھنا ہے کہ ideology کیا کرنا چاہتی ہے ان کا end objective کیا ہے یہ پہلا step ہے second step ہے ہمیں اتنی courage ہونی چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں اپنے آس پاس کے لوگوں کو اس سے افغت کرا سکیں ان کو بتا سکیں پرسنل لیول پہ تو ہم یہ کر سکتے ہیں پھر آتا ہے collective لیول جیسے راہل جی نے بولا کہ کتابیں ہم چینج نہیں کر سکتے وہ centralized system ہے سرکاریں چینج کریں تو ہمیں سرکاروں پہ pressure بنانا پڑے گا کہ اب ہم یہ اور سہن نہیں کر سکتے کہ ہمارے بچے مرتے رہے ہیں جو پولیس والے مرتے ہیں جو ڈاکٹر مر رہے ہیں جو کشمیر میں ہمارے سانیک مر رہے ہیں وہ ہمارے گھروں کے بچے ہیں ہم اپنے بچوں کو وہاں شہید ہونے کے لیے بھیجتے رہے ہیں یہ کب تک چلے گا کہ اب that is that یہ ہونے چاہیے ہماری یہ policy ہونے چاہیے کہ ہم اور سہن نہیں کرنا چاہتے ہیں پولیٹیکل کریکٹنس کو چھوڑ کے سچائی سے افگرد ہوئی ہے دیکھیں انہوں نے جو مسلمان دھکے سے convert کی ہیں ان کو واپس بھی تو لایا جا سکتا ہے ایک چیز جو میں بیچ میں شیئر کرنی بھول گیا کہ تبلیگی جماعت نے جو سب سے پہلا اور effective کام کیا تھا وہ سوامی شدہ نمجی کا مرڈر تھا عبدالرشید نے جس نے ہتیا کی تھی ان کی وہ تبلیگی جماعت کے influence میں ہی تھا 1926 میں 1927 میں 1926 میں ہی تھا 23 دسمبر 1926 کو اس نے جا کے سوامی شدہ نمجی کو کیوں مارا تھا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر یہ شدی کرن کرنا شروع کر دیا تو اسلام کے دکانداروں کے دکانے بند ہو جائیں گی اب یہ دکان کیسے بند کر سکتے ہیں اس کی کوئی ایک strategy نہیں ہو سکتے ہو آپ سو طریقے سو سکتے ہیں نمازکار سر سبھی کو میرا بھڑام میں نے سر اس کے پہلے آپ کو YTC میں بھی سنا تھا آپ کو سننا ہمیں ایسا بہت اچھا لگتا ہے YouTube پہ بھی میرا سر ایک پرشن ہے کی جیسا کہ آپ نے بتایا یہ بہت گمبیر سمسیاں ہے جو کہ ہم کو نہیں دیکھائی دیتی تھی اور ادھیکانس لوگوں کو نہیں دیکھائی دیتی تھی لیکن اب جب یہ چیزیں دھیری دھیری اجاگر ہونا سوری ہوئی ہیں ہم نے بہت سہن کیا لیکن انہیں ہمارے شاستروں میں یہ بھی کھا گیا ہے اتی سروت ورجیت اور سٹھے ساٹھم سماچریت تو اب جیسا کہ ایک سمیم اپنے دیش میں سوامی دیانان سروشتی میں شدھی اندولن بھی چلایا تھا تو اب جو آدھونک شدھی اندولن ہے جو کہ آپ جیسے موردھنے ویتوان لوگوں کے سنرچھن میں چل رہا ہے اس کا آگے کا سوروپ کیا ہوگا یہ آگے کیسے بڑھے گا کیونکہ اب ہمیں اپنے اسٹیتو کی چنوٹی کے لیے کھڑے ہونا پڑے گا تو اس کا کیا طریقہ ہوگا کیونکہ ایک طرف ہیسائی مسینریز تمام لگے ہوئے ہیں اور ایک طرف ان کا ایک نیا سوروپ جو سامنے آیا ہے یہ ساری چیزیں بہت چنتہ میں ڈالتی ہیں بہت چنتیت کرتی ہیں جی دیکھئے ایسا ہے کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ اس کی پہلے تو کوئی ایک طریقہ نہیں ہو سکتا اس کے لیے ہر کسی ہر ایک کا اپنا اپنا دماغ چل سکتا ہے کہ اس کے لیے تو سو سٹرٹیجیز ہم بھی کم پڑ جائیں گی کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں لیکن سب سے پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے پروبلم کو آئیڈنٹیفائی کرنا ہے ایک بار پروبلم یہ آئیڈنٹیفائی ہو جاتی ہے کہ یہ ایک ساپویر کی پروبلم ہے ہارڈویر کی نہیں ہے انہوں نے کیا کیا تبلیگی جماعت کیا کرتی ہے ساپویر پہ کام کرتی ہے کہ ہم نے جو آدھا ہندو آدھا مسلمان ہے اسے پورا مسلمان بنایا ہے اور اس کے لیے وہ جھوٹ کا سہرہ لیتے ہیں ہمارے لیے جو اس میں پوزیٹیف چیز ہے وہ یہ ہے کہ سچ ہمارے ساتھ ہے ہمیں تو صرف سچ بتانا ہے کہ یہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے اس طرح سے تمہیں مورک بنایا جاتا ہے اگر تو تم یہ سوچتے ہو کہ یہ جو مدرسے والے ایڈوکیشن ہے یہ سچی ایڈوکیشن ہے یہ کوئی honest یا ایک انسانیت کے لیے اچھی ایڈوکیشن ہے پھر تو تمہیں مبارک ہو نہیں تو تم ہمارے راستے پہ آ جاؤ یہ تو ہمیں دیکھیں تبلیگی جماعت کیا بولتی ہے ہم دعوت دیتے ہیں دعویٰ دیتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں تو وہ ہمیں کرنا پڑے گا ہر کسی کو کرنا پڑے گا اس کے لیے آج سوامی شردانم نہیں ہے سوامی دیانم نہیں ہے آرے سماج کوئی وقت یہ سوچ لے کہ میرا کام ہے میں نہیں صرف ایک کو اپنی سائیڈ بھی لے کے انہیں ایک کو convert کرنا ہے کیونکہ بہت لمبا کام نہیں ہوگا theoretically یہ بڑا سان لگتا ہے لیکن practically تب ہی کر سکتے ہیں اگر ہم ان کے tricks کو جان کے پھر اپنی بات ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں ابھی short میں تو میں اتنا ہی بتا سکتا ہوں موسیقی